جی دیکھیں میں آپ کو یہ بات بات دوں کے دیکھیں یہ پی 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 حکومت جو ہے جب ہمیشہ عوام کی ترجمان کرتی ہے اور میری لیڈرشپ جو ہے وہ جب بھی جب بھی میری لیڈرشپ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہے تو عوام کی خوشی میں ہم سب کی خوشی ہے تو آج میری عوام خوش ہے میرے گروہر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں اور میری لیڈرشپ بھی خوش ہے کیونکہ میری لیڈرشپ کی یہ ویل تھی کہ جو گروہرز کی ڈیمانڈ ہے کہ ون ایٹی ٹو ریٹ ہو ون ایٹی ٹو ریٹ فکس کیا ہے میری گروہرز کی ڈیمانڈ تھی میری لیڈرشپ کے ساتھ کہ ملز جو ہیں جلد سے جلد سٹارٹ ہو تو ہم نوٹیفکیشن نکال رہے ہیں کہ کل سے تھائٹیت نومبر سے ملے سٹارٹ ہو تو یہ جو تھے ان کے دو دیرینا مطالبے تھے جو ہم نے پورے کی ہیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ کنسنسس کے ساتھ کیونکہ عوامی حکومت ہے عوامی حکومت ہر طریقے سے کوشش کرتی ہے کہ ہر کسی کے جو اپنے انٹریسٹ ہیں ان کو ایسا نہ ہو کہ کئی ملرز کو پرابلم ہو ہم نے کوشش کی ہے ہم جو کر سکتے ہیں سنگورن کی طرف سے اور جو گروہر کے حق میں ہیں کیونکہ سب سے پہلے میرے لیڈر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا ہے اور سعید رانی کا بھی یہ فیصلہ تھا تو نعرہ تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی روزگار صرف نوکری کی صورت میں نہیں ہوتا روزگار ہوتا ہے آبادگار کو اچھے ریٹ ملیں آبادگار کو اچھے میاری سیڈ ملے پرٹلائزر ملے اچھی دوائیاں ملے یہ بھی اس کا ایمپیکٹ ہے کہ اسی طریقے سے یہ چیزیں ملکہ ہر سال آبادگار کے کامت جلائے پھٹن جلائے چاوان جلائے اگر لائے باردان لائے اتجاج کرنا دھا پون وڈا تبیل جلاس تن تھا انگا پونی مسئلہ آلتا چر چھو اکڑی یونایٹ پالیسی لائے گورنمنٹ جیتے کس میں جو نستان دے چنو پہ آواز سان جی مجبوری آئے تا ہے ہماری مجبوری ہے کہ پیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز میں ناکام ہے ایون کراچی کا لائنڈ آڈ رو کراچی آپریشن ہو جو ہے ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی پیڈرل گورنمنٹ کا کوئی انپوٹ نہیں ہے اسی طریقے سے ان سب گروہ بھی اس بات پہ متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ آکٹوبر میں شگر میل ایسوسییشن میں ان کو لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں صرف پرمیشن دی جائے کہ ہم جو ہے باہر جو ہے اپنا ایکسپورٹ کر سکے شگر ان لوگوں نے وہ پرمیشن نہیں دی تاکہ یہ جو آج جو شگر کا یہ جو پرابلم ہو رہا ہے وہ اتنی پرمیشن نہیں دے سکے وہ کہ چینی بارجن اور سو کال جو جو اتحاد بن رہے ہیں سندھ کے حقوق کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں میں اتحاد والوں سے پوچھ رہا ہوں دو وفا کی وزیر ہیں ان سے تاہد میں کم از کم ایک مرتبہ تو بات کر لیتے شگر کے ان کے حوالے سے گنے کی حوالے سے کہ بھائی پیٹل کے بھائی پاس ماں تم سے ریٹ مانگ رہے ہیں وہ پرمیشن مانگ رہے ہیں اسے بھی نہیں مانگ رہے آپ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں پرمیشن نہیں دے سکے اسی طریقے سے ٹماٹر کا یہاں بڑا پرابلم ہوا پیاس کا پرابلم ہوا وہ ایک کامیٹی بنی ہوئی ہے جو عساق ڈار صاحب ابھی کہیں چلے گئے ہیں ان سے مارچ سے انہوں نے میٹنگ نہیں کی کہ پاکستان میں کیا ایکسپورٹ کرنا ہے کوٹ کا کیا ایمپورٹ کرنا ہے انہوں نے وہ پرمیشن نہیں دی جس کی کی وجہ سے ہمارے سن نے پورے پاکستان نے سن نے ٹماٹر کا بھی نقصان علاقے اتنا بڑی شاٹیج ہو گئی اور پیاس کی بھی جو اونین کا بھی پرابلم ہوا یہ ساری ناکامیاں جو ہیں نون لیگ کی ہیں بھوگتنا ہمیں پڑتا ہے ہمیں مقصد پی 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 عوام ہے پاکستان پی پلس پارٹی عوام ہے عوام بھوگت رہی ہے یعنی پاکستان پی پلس پارٹی بھوگت رہی ہے تو اس لیے ہم نے یہ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ناکام لیگے ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہم آج بھی اسی بات پر کھڑیں گے موسیقی 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 اپنے بھوگت موسیقی بھوگتا تاہہ جو ڈیمانڈ ہوئی تاہہ جلدی میں جلدی اسٹارٹ کیا ہم عوام جو عبادگارا جو اسا اسا پولیٹیکل پارٹی اسا عوامی پارٹی اسا عوام جو مطالب ہو جے کو وہ تسلیم کیوں سے اسا حکم منیدائیوں عوام جو اسا حکم منیدائیوں گروڑز جو وہ حکم جے کوہ سر اکھنتے ہم نے کوشش کی وہ وہ کوشش کی دیکھیں ہم نے ایک تو ایک تو میں ایک بات بتاؤں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ کنسنسس سے ایک چیز ہو لیکن ایک جو آخر میں جو ریٹ ہوتا ہے نا جو آخری ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پبلک کیوں دیئے پبلک کی ڈیمانڈ جو ہے نا سب سے سپیر ہے تو ہم نے ان کے جو شگر ملرز کے جو پرابلم تھے ان کو سائٹ میں کر کے ہم نے پہلی ڈیمانڈ جو ہے ان کی پوری کی ہے اب ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان کو ابھی ریزرویشنز ہیں نہیں ہے ہمیں ان سے سرکار ہم نے آج ریٹ نکال دیئے اور ہم کل تک ان کی نوٹس کے بات لیے سب سے دیکھیں ایک چیز دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے ایسا کوئی پروپوزل فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چل رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اب ہم جو ہے ہم نے جو اپنے طرف سے سندھ گورنمنٹ کا جو تھا کہ بھائی ریٹ ٹکس کرنا تھا ہمیں شگر کین کا اور ملز سٹارٹ کرنی تھی ہم نے اپنے طرف سے جو ہماری ذمہ داری تھی ریسپانسی بلٹی تھی وہ عوام کی حق میں میری لیڈرشپ کے کہنے پہ آسف علی زرداری صاحب اور بلال بوٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ سندھ گورنمنٹ نے سی ایم صاحب نے اور ہم نے مل کے سندھ کے عوام کی حق میں فیصلہ کیا ہے ان کو بھی ہم اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ ان کو کم سے کم نقصان ہو اس چیز کا بھی ہم کوشک کے آئندہ آپ نے آج بڑا کلیم کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے کراچی میں امن و امان کے لیے کراچی آپریشن کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا اس سے پہلے آپ کی پارٹی لیڈرشپ بھی جائے فیڈل گورنمنٹ کو اس حوال سے انڈوٹ کر چکے ان کی خدمات کو سراج چکی یہ کلیم کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ کے کراچی آپریشن میں وفاقی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے دیکھیں ناال وزیراعظم صاحب جو سابقہ تھے انہوں نے یہاں پہ ایک ایپ ایک میں جب یہ آپریشن ٹو تھاؤزن تھرٹین میں شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کراچی آپریشن شروع ہونے سے پہلے کہ کراچی آپریشن میں فیفٹی پرسنٹ جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بھرے گی اور فیفٹی پرسنٹ پرامنشل گورنمنٹ بھرے گی آج تک جس مومنٹ میں ہم بریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ میں میڈیا کے سامنے کھڑا ہوں اس وقت تک کراچی آپریشن کی مد میں ایک روپیہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیا میں اسی بیس پہ کہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا ہے یہ رول پلے کیا ہے پاکستان آرمی نے یہ رول پلے کیا ہے پاکستان سندھ رینجرز نے یہ رول پلے کیا ہے پاکستان سندھ پولیس نے یہ رول پلے کیا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ رول پلے کیا ہے ہماری سندھ گورنمنٹ نے یہ رول پلے کیا ہے میری لیڈرشپ نے اور ہم یہ آپ سے پھر وعدہ کرتے ہیں کہ سندھ میں پاکستان میں جہاں بھی بچے خوچے دہشتگردیں سندھ میں بھی ان کے خلاف یہ آپریشن جاری رہے گا اور جب تک یہ دہشتگرد ایک بھی زندہ ہے یہ آپریشن جاری رہے گا پاکستان آرمی رینجرز اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کی مدد سے ہم اس دہشتگردی کے ناسور کو یہاں سے جڑ سے اکھاڑ کے دن کے دم لے گئے ہیں یہ بتائیے گا کہ تاریخ تو آپ نے سب کی کر دی ماشاءاللہ کراچی میں ایک بار پھر جو ہے وہ دو دن سے جو اسٹریٹ کرائم بڑھا ہے ایک قتل بھی ہو گیا ہے بارہ گھنڈے میں یارہ افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں دیکھیں ایک میری آپ بات سنیں آپ چارٹ تھالے سی پی ایل سی سے سندھ حکومت کا نہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کا نہیں سی پی ایل سی تھرڈ پارٹی ہے اس کا چارٹ اٹھا لیں سٹریٹ کرائم جو ہے دوہزار تیرہ سے بلو آ رہا ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ مکمل جو ہے ہم نے کنٹرول ابھی نہیں کیا لیکن آپ کراچی کی ڈانامک سمجھیں کراچی پاپولیشن کے حوالے سے کئی کنٹریز سے بڑی یعنی جو کئی ملکوں کی آدم شماری جو ہے پاپولیشن جو ہے کراچی شہر سے چھوٹی ہے تو یہاں پہ چھوٹے بوٹے چھوٹے جو کرائمز ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ان فورس ایجنسیز لار فورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کی کوششوں سے سندھ گورمنٹ کی سپورٹ سے ہم آج بھی کئی امریکنز امریکہ کے کئی کنٹریز کے سٹی کے جو کرائم چارٹ ہیں ان سے اب بھی بہتر پرفارم کر رہے ہیں ہاں لیکن میں مانتا ہوں کہ ہمیں ابھی مزید اس میں کام کرنے کی گنجائش ہے اور ہم مزید کنجائش مزید کام کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہم یہ کر کے ہم چھپ کر کے بیٹھ گئے دن رات ہم محنت کر رہے ہیں کہ مزید جو ہے سندھ کے عوام کو ہم تائدہ رہا مند دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈپارمنٹ کو اگر پولیس کی سپورٹ چاہیے تو وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں اگر کسی بھی ڈپارمنٹ نے ہم سے مدد مانگی ہے اور نہیں دی گئی ہے تو اس پولیس آفیسر کے خلاف میں کاروائی کروں گا یہ بتاتے ہیں پیوٹ پارٹی کی حکومت میں غفا کی حکومت پر ٹکٹا کی الزامت لگائے کہ اکیس دن تک جہنا ہو درنے دیئے بیٹے رہے اور پورا شیر مکلوش رہا لیکن یہاں بھی تو کراچی بھی تو مکلوش تھا کراچی میں بھی تو آپ کی حکومت بلکل خاموش تماشا ہی بنی ہوئی تھی کیا وجوہ تھے کیا ایسا خوف تھا جو چند شر پسندوں نے پورے کراچی کو یارگمال بنایا ہوا تھا دیکھیں جو لانڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے نا اس میں کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ایکشو چل رہا تھا ان سے اظہار یکچہ تھی کے طور پر جب ہی ہم سے ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پورا احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مطالبہ فیڈرل گورنمنٹ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں تو آپ کو یاد ہوگا جب طاہر القادری صاحب نے اسلام آباد میں دھنڈان لگایا تھا تو ہم نے اس زمانے میں ان کو فیسلیٹ کہا تھا کیونکہ جمہوریت میں احتجاج ہر کسی کا حق ہے ہاں لیکن ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے ایک لائنڈ را کی ہوئی ہے کہ روڈ ریڈ زونس ہیں سندھ اسیمبلی ہے سی ایم ہاؤس ہے گورنر ہاؤس ہے یہ ہمارے ملکی جو ہے نا انسٹرالیشن ہے ان کے اوپر اگر آپ کسی اپنا کانسلیٹ میں جائیں گے تو یہ جو ہے ایمیج بڑا اچھا نہیں جاتا اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا احتجاج اگر پریس کلپ کے باہر ہوتا ہے کبھی بھی پولیس نے وہاں پہ کوئی کاروائنی کی ہم چاہتے ہیں کہ پورا امن احتجاج جو ہے جمہوریت میں ہر کسی کا حق ہے وہ کرتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ تحریک انصاف آپ سے مقابلہ تو نہیں کر پائی ہماری اطلاع کے مطابق تحریک انصاف کے کسی شرارتی نے کچھ چوہے جو ہے آپ کے دیکھیں میں ایک چیز سمجھ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص جو پارٹی چوہوں پہ جو پارٹی ڈینگی پہ جو پارٹی کنٹرول نہیں کر پائی وہ کیا کر سکے گی جی ڈی اے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مجھے اس دن ایک کسی اخبار میں شاید کاوش اخبار میں تھا کسی کے فوٹو لگے تھے اور آخر میں لکھا تھا کہ کرپشن یہ میں ایک کسی نام نہیں لے رہا ساتھ آٹھ فوٹو تھے نیچے لکھا تھا کہ کرپشن کے خلاف جو ہے احتجاز وہ کرپشن سے نجات میں نے سوچا کہ یہ تو وہ سب ہیں کسی کے گھر سے سینکلیں نکلیں تھی حکومت جب ختم ہوئی تھی تو کسی کے گھر سے سینکلیں نکلیں تھی کیوں ہی منسٹر رہے تھے تو یہاں سب کی جو ہے آپ سب کی یاداشت اتنی میں نہیں سمجھتا کہ اور باپ چانڈو صاحب کو تو مجھے وہ وہ بیل بھی دینے لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی یاداشت اتنی کمزور نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ جن جن حضرات نے وہاں پہ جو پریس وہ دھرنے کے بارے میں بولا وہ کرپشن کے بارے میں بولا تو وہ ذرا پاسٹ میں چلیں جائیں کہ انہوں نے کیا 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 سندھ حکومت ہم نے اس سے زیادہ پرپورم کیا یہ فرمائی ہے جب زمداری صاحب کی شگر ملے ہیں وہ آپ کو حکم دیں گے تب آپ جو ہیں وہ بنے کی مقرر کریں گے اور باقی جو کریں گے کتنے شگر ملس مالکان ابھی آپ کے ساتھ مجھے تو اتنے نہیں ہے کیونکہ یہ دو سو ایک سو بیاسی کا ریٹ جو دو ماہ پہلے تک کی بات تھی اب وہی ریٹ مقرر ہوا ہے دیکھیں ایک بات سنیں گروہرز میرے ساتھ کھڑے ہیں لاسٹ یر پہلی میٹنگ میں بیٹھے تھے یہ گواہی دیں گے کہ وہیں پہ بیٹھ کے ریٹ فکس کیا گیا تھا کہیں سے آپ ایک چیز مجھے کوئی اگر میں ایک چیز کسی کا کوئی بزنس ہے اس پہ آپ یہ بین لگا سکتے ہیں کہ یہ بزنس سے جو ہے وہ نہیں کر سکتا اگر ہے وہ الیگل بزنس میں جائے آپ یہ بھی پہلے ثابت کر دیں کہ عاصف زرداری صاحب کی شگر ملس ہیں اور دیکھیں بزنس اگر وہ بزنس ہے ہیروین کا تو ہم ایکشن لیتے ہیں کہ بھائی الیگل بزنس ہے کیوں کر رہے ہیں اگر وہ بزنس لیگل ہے تو یہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ کوئی بزنس میرا ڈیری فارم کا بزنس ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی دودھ کی جو ریٹ جو سکتے ہیں وہ جو ہوم نسٹر کا ہے اس لیے ریٹ جو اپنی مرضی سے کریں تو وہ سکتے ہیں وہ سکتے ہیں وہ سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ پریس والے سکتے ہیں آپ پریس والے سب کچھ کر سکتے ہیں منوپلی کچھ نہیں ہے گروز کھڑے گروز کی ڈمانڈ تھی 182 وہ پوری ہوئی میرے گروز کی ڈمانڈ تھی کہ جل سے جل جو ہے شگر ملیں سٹارٹ ہوں یہ ان کی ڈمانڈ تھی گروز لاسٹ یا بھی 182 ریٹ جو ہے گروز نے سندھ ہائے کورٹ ہیدر آباد میں پیٹیشن داخل کی تھی کہ 182 ریٹ ہو یہ بھی گروز کریں ساتھ سر جب رہے گا سپریم کورٹ نے پینتیزار پلوٹ بے کراچی سے کینسل کرنے کو مجھے جن پر چائنا کٹنگ تھی آپ حکومت 8-9 سال رہی ہے کیا کوئی کروائیں کیا آپ لوگوں نہیں دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتا دوں آنڈرابل کورٹس کا جو بھی ڈیسیشن آتا ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں ہم کوٹوں کیا احترام دل سے کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جو ہے ایڈوائیزر ہم نہیں رکھ سکتے پنجاب میں ہیں فیڈرل میں ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم یہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں سندھ پہ نہیں ہوتی اوپی ایس پہ دوسرے سوبوں میں آفیسر رکھے جا سکتے ہیں سندھ میں نہیں رکھ سکتے تو کئی چیزیں جو وفاق کی شکایتیں آپ نے کافی کر دی ہیں آج ہی آئی جی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی کوئی ریسپاند وفاق نے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ میری ہر پریس کانفرنس میں آئی جی کا ٹاپک ضرور تو اگر ہر چیز پینڈنگ میں تو یہ سوال بھی پینڈنگ میں دیکھیں بیسکلی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پرووی میں نہیں آتا جب بھی ڈپارٹمنٹ لکھتا ہے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہمیں لکھتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ سے مدد مانگے گا تو ان کو سپور کرتے ہیں ملک بیجنے کا کہا تھا برمائی اور افغانی دیگر ہے وہ تو آپ کے داخلہ کے اندر آتا ہے اس کا تارکی نے وطن کے حوالے سے کیا دیکھیں یہ فیڈرال گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے دیکھیں فیڈرال گورنمنٹ ایک پالیسی بناتی ہے فیڈرال گورنمنٹ کیونکہ بارڈر سیکیورٹی فور جو ہے وہ فیڈرال گورنمنٹ کا فنکشن ہے فیڈرال گورنمنٹ جب بھی ہم سے پولیس سندھ پولیس سے یا پرامنس سے اس سلسلے میں مدد مانگے گی پرامنشل گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی اچھا یہ ابھی آپ جب بس کر رہے تھے تو اطلاع آئیے کہ کتری شہدادہ جو ہے وہ کراچی پہنچ گیا ہے آپ کے اطلاع میں آپ ہومنسٹر ہے غیر ملک کی شہدادہ یہاں پہنچا کس سے ملکتا تو میرے دیکھیں ایک بات سنیں یہ پریس کے دوستوں کی بڑی مہربانی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے مجھے بھی میسیج کر دیا اور میں پڑھ نہیں سکا ہوں شگر کے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں یہ پائنل کے ون ایٹی ٹو ریٹ سندھ گورنمنٹ نے مقرر کیا اور کل تک یہ نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا کہ کل سے شگر ملے جو ہیں وہ اسٹارٹ کریں گے سندھ گورنمنٹ کے بیس پہ تاکہ ریٹ جو ہیں ہم پکس کرتے ہیں وہ ہم نے کر دیا شگر ملوں کے نا چاہتے ہوئے بھی دلے بے خواستہ آج انہوں نے نوٹیفکیشن کا آناؤنس کر دیا ہے جس کے ہم نے جیسے گزارش کی پہلے تو ہم بہت بہت شکر گزار رہے ہیں کہ اور یہ ہماری ڈیمانٹ کی جس کے اوپر آج انشاءاللہ تعالی انپلیمنٹیشن کل سے ہو جائے گا اچھا ایک چیز ایک اسٹرینمنٹ پہ جو ذرا دھیان دیجئے گا کہ شگر ملوں والوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی سندھ گورنمنٹ نے جو آپ الزام لگاتے ہیں اس کا جواب آگیا کہ شگر مل والوں کے ملحدون سندھلا رہے ہیں ملحدون سندھلا رہے ہیں